عزت مل جائے معاشرے میں مقام ہو جائے معاشرے والے ہماری امارت سے مرعوب ہو جائے اور دوستو اور بھائیو اللہ رسول کی مخالفت کرو گے تو کبھی بھی عزت نہیں پاؤ گے اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کی عزت ہے جس نے اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیا وہ بھی معزز ہو جائے گا اور عزت ہے تو رسول اللہ کی جس نے رسول اللہ سے تعلق جوڑ لیا وہ بھی معزز ہو جائے گا عزت ہے تو ایمان والوں کی وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن یہ منافق ہیں یہ ظہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کلمہ گو کہلانوے والے یہ منافق ہیں جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ سمجھتے ہیں میں رسم و رواج کروں گا میں برادوی کے سامنے اپنی دولت کا اظہار کروں گا تب ہی جا کر میری عزت بنے گی اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا